بی بی سی اردو سروس جمہو اور کشمیر کی خبروں کے بارے میں بی بی سی اردو سروس کے نیم روز کے ساتھ سکلین امام امریکی صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے وزیراعظم سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی مگر پاکستان نے کہا تفصیل عالمی خبروں کے بعد امریکی صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں کشمیر کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن کو برقرار رکھنے کا کہا ہے اپنی ٹویٹ میں امریکی صدر نے دونوں ممالک کے سربراہان سے گفتگو کو مشکل حالات میں اچھی گفتگو قرار دیا ہے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان امریکی صدر سے ہونے والی گفتگو پر آج وفاقی کابینہ کو اعتماد میں لیں گے ملازمت میں تین سال کی توسیع کر دی ہے وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے علامیہ کے مطابق جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع کا فیصلہ خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے ہانگ کانگ کی سربراہ کیری لیم نے ایک پریس کانفرنس میں حکومت مخالف مظاہرین سے مذاکرات اور مظاہرین پر پولیس تشدد کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ ہانگ کانگ کی جمہوریت نواز تنظیم کے راہنما آئیزیک چینگ نے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا ہے مذاکرات سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں باتچیت کے مسائل نہیں بلکہ سیاسی مسائل درپیش ہیں مازول سودانی صدر عمر البشیر کو بدنوانی کے مقدمات کی پہلی سماعت کے موقع پر گزشتہ روز عدالت میں پیش کیا گیا ایک تحقیقاتی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ سابق صدر نے قبول کیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے شاہی خاندان سے نوے ملین ڈالرز موصول کیے تھے تاہم وہ اس رقم کا مقصد بتانے میں ناکام رہے ہیں سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے مسلم ممالک کے عسکری اتحاد کی جانب سے یمن کے دارل حکومت سنا میں مخصوص مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ سنہا پر قابض خوصی باغی سعودی عرب میں تیل کے زخیروں کو بھی نشانہ بنا رہے تھے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے خبر پیش کی کاشان اکمل نے انڈیا کے زیر انظام جمہو کشمیر میں آج سولویں روز بھی مکمل لوگ ڈاؤن ہے جمہو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثت کے خاتمے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں کشید کی بڑھ گئی ہے اس پس منظر میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے وزیر آزم سے ٹیلی فون پر بات کر کے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی تفصیل پیش کریے نازش فیض امریکی صدر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں نے اپنے دو اچھے دوستوں انڈیا کے وزیر آزم نریندر مہدی اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے بات کی ہے جس میں تجارت، اسٹریٹیجک تعبن اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا سے کشمیر پر کشیدگی کم کرنے پر بات ہوئی ہے امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ مشکل حالات میں ایک اچھی گفتگو رہی اسی حوالے سے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر نے گفتگو میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی کو کم کرنے اور خطے میں امن کو برقرار رکھنے کی اہمیت سے آگاہ کیا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر اور پاکستان کے وزیر آزم کے درمیان دو طرفہ اقتصادی امور اور تجارت کو بڑھانے کی ضرورت پر بھی اتفاق ہوا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر آزم پاکستان نے امریکی صدر سے گفتگو میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس تنازع کے حل کے لیے صدر ٹرمپ اپنا قیدار ادا کریں گے اور اب سے کچھ دیر پہلے اسری لگر میں نامانگار ریاض مسرور نے دلی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر سے شہر کے تازہ ترین حالات سے آگاہ کیا جی لیکن شروع شروع میں تو اس سے پیشگی ہی انہوں نے حراست میں لیا تھا لوگوں کو جس میں علاہدگی پسند تو ہیں ہی لیکن جو ہننواز سے ایسی قیادت ہے اس کی پوری قیادت کو حراست میں لیا گیا ہے لیکن ان کے سیکنڈ تھرڈ اور فورت رنگ کے ایکٹیویسٹس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد ان دنوں میں جو پولیسی ہمارے سامنے آئی ہے چیف سیکریٹری ای ڈی جی سیکیورٹی اور دوسرے آفسران کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں وہ اس کو ایم فور سٹیٹیجی وہ کہتے ہیں یعنی موورز شیکرز موبسٹرز ملیٹنٹس اینڈ مولویز یعنی جو لوگ آرگنائز کرتے ہیں پروٹیسٹ ان کو گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد جو ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاب بھی آپریشن اب سخت کیا جائے گا اس کے بعد جو ہیں وہ ایسے مبلگ حضرات ایسے مولانا حضرات پہ بھی کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے جو اپنی سپیچز میں یا اپنی تبلیغ میں ایسی اکسانے والی باتیں کرتے ہیں یا لوگوں کو موبیلائز کرنے کی باتیں کرتی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا میرے ذاتی مشاہدے میں کل رات میں ایک جگہ آیا سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں جہاں کچھ لڑکوں نے ایک مسجد میں سپیکر آن کر کے کچھ طرح نے یا کچھ نعرے بازی کرنے کی کوشش کی تو وہاں کی مسجد کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی انتظامیہ کمیٹی کا تو اس نے آکے ان کو منع کر دیا اور مسجد میں تعلہ لگا دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس نے بانڈ لکھ کے لیے ہے میں زمانت دے چکا ہوں کہ اس طرح کی کوئی کاروائی میرے محلے میں نہیں ہوگی تو یہ ایک illustration ہے اس کا مطلب ہے اسی طرح سے اس پولیسی کو اپنایا جا رہا ہے لیکن یہ ایک long term policy ہے کب یہ deadlock کھولے گا کیونکہ جہاں جہاں کرسیوں میں نرمی بھی کی گئی ہے وہاں دکاندار دکان نہیں کھول رہے ہیں اور traffic سرکوں پہ صرف ہنگامی traffic ہے یعنی کوئی commercial bus نہیں چل رہی ہے کوئی school bus نہیں چل رہی ہے تو اس طرح سے یہ ایک deadlock ایک تاتل سا بنا ہوا ہے جس میں لوگوں میں خدشات اور خوف کے جذبات جو ہیں یہ ایک تاتلات جو ہیں وہ مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ تھی نامانگار ریاض بسرور اور انڈیا کے زیر انتظام جمہو کشمیر کے دارالحکم مصرین اگر کے ایک قصبے سورا اب ایک محصول علاقہ کہا جا رہا ہے جس کے اندر جانے کے ہر سپرسیکیورڈی فوسز کے ناکے لگے ہوئے ہیں سورا کے نوجوان قصبے کی گلیوں میں خود پہری دے رہے ہیں تفصیل سنیں منظر انوار سے خبرستان ادارے رویٹرز نے سورا کے بارے میں بتایا ہے کہ وہاں نوجوانوں کی مختلف ٹیمیں شفٹیں بدل بدل کر گلیوں اور محلوں پر پہرے دے رہی ہیں بی بی سی نے سورا میں سیکیورٹی فوسز اور کشمیریوں کے درمیان تصادم کی ایک ویڈیو نشر کی تھی جسے وہ کام نے پہلے تو جالی قرار دیا تھا لیکن اگلے دن تسلیم کر لیا کہ سورا میں تصادم کا واقعہ پیش آیا تھا رویٹرز کی تازہ ریپورٹ کے مطابق سورا کے ایک رہائشی اجاز نے کہا کہ ہم اپنے محلے کی اس طرح حفاظت کر رہے ہیں جیسے کہ لائن آف کنٹرول کی کی جاتی ہے سورا میں درجنوں افراد زخمی ہیں اور متعدد افراد گرفتار کیے گئے ہیں رویٹرز کا کہنا ہے کہ پندرہ ہزار افراد پر مشتمل اس قصبے کا انڈین سیکیورٹی فورسز نے محاصرہ کر رکھا ہے جہاں نگرانی کے لئے ڈرونز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے تفصیل بتا رہی تھی مونزہ انوار جمہو کشمیر میں مکمل لاکڈاؤن کے بعد خبروں کے سلسلہ پابندیوں کی عزت میں ہے ٹیلی فون لائنز بیشتر علاقوں میں بند ہیں اور کچھ علاقوں میں کھول دی گئی ہیں لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ جبکہ وادی کشمیر میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے جمہو میں کچھ پانچ زلاؤں میں کھول دیا گیا ہے جمہو اور کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی سختی کی وجہ سے معمول کی زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ان حالات میں نیم روز کی خبریں آپ کے اس ضرورت کو پوری کر رہی ہیں جب حالات کشیدہ ہیں اور باخبر رہنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سرویس کا خصوصی پروگرام نیم روز ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر بھی ہر روز براہ راست نیم روز بی بی سی اردو سرویس سے پیش کیا جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تقسیم کشمیر کے حالات خراب ہونے کے باعث مسافروں کی آمد و رفت کے لیے بنے کروسنگ پوائنٹس بھی بند پڑے ہیں اس طرح دونوں جانب وہ مسافر پھنس گئے ہیں جنہوں نے لائن اوف کنٹرول کر کے واپس اپنے وطن یا اپنے گھروں سے پہنچنا تھا بی بی سی کے نام انگار فرد جاوید پاکستان کے زیر انظام کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ میں بنے کروسنگ پوائنٹ تیتری نوٹ پر موجود تھی جسے مسافروں کی واپسی کے لیے کھولنے کی اطلاعات سامنے آئی تھی تیتری نوٹ سے فرد جاوید لائن اوف کنٹرول کے تیتری نوٹ کروسنگ پوائنٹ پر سب سے ہی کئی خاندان راستہ کھلنے کے انتظار میں ہیں ان میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہائشی عرفان رشید بھی شامل ہیں کئی گھنٹے گزرنے کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ کروسنگ پوائنٹ نہیں کھولے گا اور اب وہ ایک ہفتے بعد دوبارہ یہاں آئیں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان تقسیم متنازع کشمیر میں دوہزار پانچ میں پانچ کروسنگ پوائنٹس کھولنے پر اتفاق کیا گیا یہ کروسنگ پوائنٹس چکوٹھی تیتری نوٹ چلیانا تتہ پانی اور حاجی پیر ہیں لیکن تیتری نوٹ کے علاوہ یہ سب ہی کئی مہینوں سے تجارت اور آمد و رفت کے لیے بند تھے لائن اوف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں جاری فائرنگ یہاں کی مقامی آبادی کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کراوسنگ پوائنٹس کی منتظم اتھارٹی ٹاٹا کے مطابق اس وقت لائن اوف کنٹرول کی دوسری جانب سے چالیس شہریوں نے واپس آنا ہے جبکہ یہاں سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر جانے والوں کی تعداد دس ہے لیکن فلحال راستہ کھلنے کا کوئی امکان نہیں فرہد جاوید بی بی سی نیوز انڈیا کے زیر انتظام جمہو کشمیر سے کئی طلبہ و طالبات پاکستانی حکومت کی جانب سے دیئے گئے سکالرشپس اور پاکستان کی یونیورسٹریوں میں زیر تعلیم ہیں ان میں ایک تالبیلن نے اپنے خاندان سے رابطہ منقطع ہونے کے وجہ سے اپنی پریشانی صحافی محمد زبیر کو بتائی اس تالبیلن کی حفاظت کی وجہ سے اس کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے میں چار اگرس کو گرفے نکلا ہوں مطلب اس رات میں جمہو میں رکھا پھر وہاں سے اگلے دن یعنی پانچ ان اس کو کرچو وہاں پہ بھی تھا لیکن جس ایرے میں میں رکھا تھا وہاں پہ تھوڑی سی مطلب حل کی تو پھر میں نے وہاں سے پیویٹ گاڑی لکھی ہم ریپ سے آ گیا تو اگلے دن کرس کر لی میرا ارادہ تھا اید گھر پہ کرنے کر لیکن ہاں رات جو خراب ہونے کی افعالیں چلزی تھی بہت زیادہ تو اس وجہ سے مجھے جلدی نہیں کرنا پہا میری پاپا ہے ممہ ہے میری بہن ہے میری دو بہن ہے اور میرا بھائی ہے اور باقی انکلز وغی رہتے ہیں تو باقی سب سے دوست ہیں کسی سے بھی بات نہیں ہو رہی ہے مطلب ایک بہت پریشانی کیون ہمارے جو فرنس ہیں ہم باہر پڑھتے یا ہرے پڑھتے ہیں ان کا بہت ایک آزاد ہے کہ گر والوں کے مطلب میں کوئی خبر دن نہیں ملی تمہارا کسی طرح کنٹیکٹ تو نہیں ہوا مطلب ایک دوسری سے پوچھتے رہتے ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں کسی کے بعد سے کچھ نہیں ملتا کوئی میلز آف کامنیٹیشن نہیں ملتا میں ان سے بات کر لکھیں گے یہ پاکستان میں بھارت کے زیر انظام جمہو کشمیر سے تعلق کرتے والے طالب علم کی آواز اور انڈیا کے زیر انظام کشمیر سے ایک طالب علم نے پابندیوں کے بعد پیدا ہونے والے حالات کے بارے میں اپنی ایک ڈائری بی بی سی اودو سب اس کو بھیجی جسے ہمارے ساتھی محمد سویب پیش کر رہے ہیں یہاں ایک ایک گھر کے باہر دس دس فوجی کھڑے ہیں میں جمہو میں پڑھتا ہوں اور پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں میرا گھر یہاں سے تین سو کلومیٹر کی مسافت پر ہے عام طور پر اس راستے میں دو تین چیک پوسٹیں ہوتی تھی لیکن پچھلے پندرہ دن میں مجھے ساٹھ سے زیادہ چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑھ رہا ہے اننتناغ کلگام کازیگن بانی حال رام بن اور ادم پر میرے رستے میں پڑھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا میں کسی جیل خانے سے گزر رہا ہوں اپنی تئیس سالہ زندگی میں میں نے اتنی بدترین صورتحال کبھی نہیں دیکھی کرفیو اور وزیراعظم نرندر موڈی کی کشمیر کے لیے اعلان سے پہلے یہ افائیں تھیں کہ کچھ ہونے والا ہے انتظامیہ ہمیں کہہ رہی تھی تین ماہ کا راشن گھر پر رکھیں ڈاکٹرز کے لیے پاسس بنوائے جا رہے تھے ہدشات تھے نفسیاتی طور پر بہت دباؤ تھا لیکن کشمیر کے لیے اس اعلان کی توقعات نہ تھی چھوٹے بڑے سب ہی غصے کی کیفیت میں ہیں ہم میں جو پہلے سیاست کے ہمنوا تھے ان کی اکثریت بھی اب شاید الہدگی پسندوں کے کیمپ میں ہوگی ہماری عید کیسی گزری کسی نے قربانی کی یا نہیں کس کس کو گوشت مل پایا کوئی خبر نہیں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں نماز عید پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ملی اس سے بری صورتحال کیا ہوگی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے حیل خانہ اور رشتدار کیسے ہیں پہلے بھی کرفیو لگتا تھا لیکن ایک دو دن ایسے آد آد مہینے تک ایسا نہیں ہوتا تھا جمہو میں تو اخبار چھپ رہے ہیں لیکن دیگر علاقوں میں نہیں لوگ لیڈران کی نظر بندی پر نالاں ہیں جمہو میں ہندو اکثریت ہے حالات یہاں دیگر علاقوں کی نسبت نارمل ہیں لیکن ایسا نہیں کہ یہاں موجود سبھی پندت خوش نہیں ہیں مستقبل کے حوالے سے ہر ایک کے ذہن میں خدشات ہیں جو حامی ہیں وہ صرف اس لیے کہ شاید یہ اعلان اس علاقے میں ترقی کے ذریعہ بن سکے لیکن میری نظر میں اب حل آزادی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے وزراء آزم کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں کشمیر کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن کو برقرار رکھنے کا کہا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسی کر دی ہے ہانگ کانگ کی سربراہ کیری لیم نے ایک پریس کانفرنس میں حکومت مخالف مظاہرین سے مذاکرات کا اعلان کیا ہے جبکہ مظاہرین کی تنظیم نے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا ہے مازول سوڈانی صدر عمر البشیر نے تحقیقات میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے شاہی خاندان سے نوے ملین ڈالرز وصول کیے سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے عسکری اتحاد کے جانب سے یمن کے دارالحکومت سنا میں مقصوص مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے موسیقی